اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کیسے انڈرسٹنگ ویڈیو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ پتہ ہوں کہ ہم اونلین ریلوے ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیں فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنے پلے سٹور پر جانا ہے اور ادھر سے سیٹھ کر لینا ہے بک ریلوے ٹکٹ اونلائن ریلوے پاکستان یا کچھ بھی آپ سلٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پاکستان ریلوے افشل کے ایپ انسٹال کر لینا ہے تو میں نے پہلے انسٹال کر لیا تو آپ کے پاس اس طرح کا یہ دیکھیں انسٹال کا بٹن آئے گا اس ایپ میں بٹن آئے گا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد میں سیمپل اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بطن کیا کر رہا ہے اچھا جی چل گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا سیمپل ادھر سے اس کو کیا ہو رہا ہے سوری ایک منٹ تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں دوبارہ فیچنگ ٹائم ٹیبل تو میں بھی ان کی اب میں کوئی پرپلوم آ رہا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دیکھیں جی چل گیا ہے آپ نے اپنا ڈیوینہ سٹیشن و سلٹ کرنا ہے اس کے بعد روڈ سٹیشن سٹیشن اور ٹریویل دیر سٹیلٹ کرنا ہے تو میں دیکھیں کوئی بھی کٹ دیتا ہوں کیونکہ میں نے کہیں نہیں جانا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں تو میں سلٹ کر دیتا ہوں جی لہور کے لہور کےًن میں سلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے آپ نے سلٹ کر لینا ہے جس طرح میں نے لہور کی آپ جس شہر میں جانے ہیں جہاں تم جانا جاتے ہیں آپ نے وہ سلٹ کرنا ہے تو دیتا لوگ کر 느htہ ہوں کیا میں کرچی جانا جاتا ہوں لوگ رکنگ سے کرچی کی طرف جانا جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے سرٹ کرنی ہے کس جات کو جانا چاہتے ہیں تو میں ویسے یک کوئی نیٹر کر دیتا ہوں آج مجھے لگتا ہے چھوٹی سٹیٹ ہے تو ستائیس ہے پتہ نہیں کونسی ہے تو میں دیسے اٹھائی سلٹ کا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ سیچڈے بندہ میں انکال کوٹھائیس ہے تو میں اس کو اوکی کا دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد اپنی در سے سیچ ٹرینز کے پٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی وان ٹرین فاؤنٹ اور مجھے لگتا ہے یہ سیچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی چیک سیٹس اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایسی سٹینڈر ایسی بزنس ایسی سلیپر اور در سے کافی ساری دوسری بس ہی ہے تو آپ در سے کوئی بھی سلٹ کر سکتے ہیں تو میں در سے سلٹ کرتا ہوں ایسی سٹینڈر تو اس کے اندر دو سیٹے ہیں مجھے لگتا ہے اور اس کی جو قیمت ہو کی مہن آپ کا کرایا ہوگا فیر ہوگا تو اس کا وہ اٹھتیس سو روپے پاکستانی ہوگا تو اگر ہم ایسی بزنس میں سلٹ کریں اس میں دیکھیں جی اس میں پچیس یہ پتہ نہیں سٹاپس شو کروا رہا ہے کیا کروا رہا ہے اٹھائیس سٹاپس کروا رہا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ چار ہزار ساتھ سو روپیز ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی سلیپر یہ بھی سلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری ٹیگٹس اس کی سولڈ اگٹ ہو گئی ہیں اور ایکنومک اس میں سلٹ کر دیکھ کے لیں تو اس کی جو ٹیگٹ ہے وہ سولہ سو ستارہ سو کے قریب ہے تو آپ اس کو بھی سلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ہم گریب لوگ ہیں تو ہم سولہ سو ستارہ سو والی میں ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے وہ سلٹ کی ہے تو اس کے بعد آپ کو ادھر سے اپنی سیٹ سلٹ کرنی ہے ٹیبل تو یہ دیکھیں ایک ٹیبل ادھر فری ہے اندھر انہوں نے کا نام لیکن ہو ہے وہ سکسٹی سکسس سیٹس کی اس کا نام ادھر سے دیکھیں جی ٹیٹی ٹی ٹی بھی آئیلی بل ہے تو ادھر سے میں انہوں نے انہاں کرائی کے ساب سے ہے جہے دیکھیں جی بیک سو سارٹ پے کیا وہ ایک سو ستر پے کیا وہ یہ ویل ایک سو سارٹ پے کیا تو میں اسکو کہا جاتا ہوں جی سکسٹی سکس والی اس کو سلٹ کر دو اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہے اس سیٹ is آئیلی بل تو اس کے بعد ہم بک نو کی پٹن پر کل کریں گے. اس کے بعد آپ کو بائلے سمپلی سائن این کرنا پڑے گا. تو سائن این کرنے کے لیے آپ نے ادھر سے سائن اپ کے پٹن پر کل کرنا ہے. So 49 сы 1963 آپ نے اپنا 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 تنمی کینے کے لیے لکھنا ہے. اندھر میں کوئی بھی لکھتے تھوں. اس کے بعد آپ نے اپنا پروچڑ lies اس کے بعد آپ نے اپنا اپنا فروه conform olmayاں konuşنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ایمائل لکھنی ہے۔ کوئی بھی ہو. اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنا پاسور لکھتے ہیں کوئی بھی میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں سائن اپ کے بند پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا فون نمبر وہ رہوں گے وہ کیوں رہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں 0 میں نے ڈال دیا اس کو ریموو کرنا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہا ہے آپ کا ڈی کارڈ نمبر نہیں کریکٹا ہے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے میں نے گلتے لکھا ہے ڈی کارڈ نمبر تو مجھے لگتا ہے صحیح ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا پرابوم ہے اس کے بعد میں ویسے ہی در کوئی ڈال کے دکھا دیتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویسے آپ اپنا کریکٹ لکھنا ہے آپ نے تو آپ کی جو ٹکٹ ہے وہ بک ہو جائے گی اس کے بعد کہہ رہا ہے جی پاسورڈ بھی غلط ہے اتنے مسئلہ ہوتے ہیں تو میں اندر سے کوئی بھی لکھ دیتا ہوں 123 اور اس کو میں سٹارک 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 بھی ڈال دیتا ہوں آپ نہیں غلط کہنا چاہیے یہ دیکھیں ڈال شور یہ انٹر پرسنل انفرمیشن is valid تو افیو پلیس کلک اوکے تو میں اس کو اکی کا دیتا ہوں کہ یہ بنا دو اور یہ دیکھیں جی ویریفائی ناو اور یہ دیکھیں اس کی طرف سے کوڈ آگیا تو میں اس کو کپی کا لیتا ہوں اور اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اڈوانس سسٹم بنا دیا ہے انہوں نے تو اس بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کار دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ڈال مبائل نمبر is ویریفائید سکسیسفلی اوکے تو یہ دیکھیں ریلوے کی طرف سے میسیج بھی آ جاتا ہے تو سائن ان کرنے کے لیے میں ادھر سے اپنا فون نمبر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد پاسورڈ لکھ دیتا ہوں وان ڈو ڈو ڈری ڈریپل سٹار ایک تھا مجھے لکھتا ہے اس کے بعد میں سائن ان کے پیٹن پر کلک کر دیتا ہوں دیکھیں جی سائن ان ہوگا میں اس کو سیو بھی کھا دیتا ہوں پاسورڈ کو تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو جو ٹیگٹ آپ نے سلیکٹ کی تھی پہلے اس وہ سلیکٹڈ ہوگی اس کے بعد آپ نے بک نو کی پیٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد براہی مہربانی درست نام اور شناختی کارڈ نمبر درکھ کریں گلت نام اور شناختی کارڈ سنوے آپ بغیر ٹیگٹ تو سبر ہوں گے اور جرمان کے ساتھ نئی ٹیگٹ لینا ہوگی تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دوبارہ دوبارہ ویریفائیڈ کر رکھئی دے لکھنا ہے تاکہ آپ کی ٹیگٹ کو بک کرنے میں کوئی مشکل نہ آئی تو میں اس کو اوکی کارڈ دیتا ہوں اکی کرنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ میں لکھ دینا Hudson اور اس کے بعد آپ نے اپنا پسنجر نیم لکھ دینا جس نے جانا تو جانا جو کیسے نہیں نہیں ہی اپنا نام لکھ دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ سے وہ لکھ دینا ہے ہے ہر آی ڈی کا نمبر میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد اپنے ادھر سے ٹکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے ادھر سے پسنجر لکھ دیا ہے اس کے بعد اپنے پیمنٹ ریٹیل کی طرف جانا ہے تو آپ ادھر سے کار کے جا سکتے ہیں تو آپ در سیلٹ کر سکتے ہیں ڈابیٹ کارڈ کے جاری پیمنٹ کار سکتے ہیں موبائل اکاؤنٹ کے طرف بھی کار سکتے ہیں اور کیش شاپ سے بھی پیمنٹ کار سکتے ہیں ایزی لی تو میں دیسے موبائل اکاؤنٹ سے اسے کیا دیتا ہوں جو میں اس سے پیمنٹ کروں گا ہو رہے میں ٹائل نار کے نمبر سے پیمنٹ کروں گا تو ٹکٹ پرائس جو ہے وہ سولہ سو ہے وہ چارچیز کوئی نہیں ہوگا ٹوٹل سولہ سو رپیا مجھے دینا ہوگا ان کو تو میں اس کو کہا دیتا ہوں انٹر اکاؤنٹ نمبر تو پرسیڈ تو یہ پیمنٹ میتھڈ آگیا آپ اس کو کار لیچے گا یہ ایزی ہے بس وہ ادھر نمبر لکھنا ہے آپ نے اور آپ کو میسیج آئے گا اور آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس کر جائے گا اس کے بعد آپ کو ادھر سے ٹکٹ مل جائے گی اور وہ اگر تو بکڈ ہوگی ہوگی تو آپ کو ادھر سے بکڈ ٹکٹ میں آپ کو ادھر سے شو ہو جائے گا اور آپ اس کی ہسٹری بھی چاہ کر سکتے ہیں تو باقی اور ایک دو چیزیں ہیں جو اگر آپ آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں میں در سے کمپلین دیکھیں جو آپ ان کے خلاف کمپلین کنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی سیمپل انفرمیشن لکھنی اور ای میل لوکیشن اور فیڈ بیلک دینا ہے کہ کیا مسئلہ کیا انہیں ریل والے والوں نے کیا بات میں سے کیا تو بیک کر دیتا ہوں ہیلپ لائن آپ اس کو پرچیکٹ ہیلپ لائن ان کی جو دیکھیں کافی سارے انہیں دی ہوئی ہے ہیلپ لائن جو دی ہے پہلی وہ نے ویب سیٹ والی تھی ہے اس ایم ایس والی تھی اسی پیسہ پرابلم جائز کیا کہ اگر آپ کی پیمنٹ پرابلم ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں میری پیمنٹ نہیں ہو رہی یا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ یو بیل کار پرابلم یو بیل اومنی پرابلم اس ایم ایس ڈیلیویڈی پرابلم اور یہ کافی سارے پرابلم اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو کار سکتے ہیں میں ویسے دیکھتا ہوں اس کے پر کلک کر کے کیا کہتا ہے یہ پہلی ہیلپ لائن کچھ نہیں کہتا ہے ویسے انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ اپنے ایڈریس ایم ایم ایل اور ویب سائٹ تو آپ اس سے اپنی پرابلم کا سلیوشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی وہ والی ٹیگٹ کینسل ہو جاتی ہے تو وہ کینسل ٹیگٹ میں آ جائے گی اگر آپ کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو ادھر سے اپنی پیمنٹ ویریفائیڈ سب کچھ کال لیتے ہیں تو یہ ٹیگٹ جو ہے وہ پینڈنگ ٹیگٹ میں چلے جائے گی ادھر اور اس کے بعد آپ کو اگر وہ کینسل ہوتی ہے تو وہ اس سیکشن میں آ جائے گی اگر وہ اپروف ہوتی ہے تو وہ بوک ٹیگٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا کہ آپ کو ہو چکی ہے جنہیں تو ادھر آپ کی ہسٹری ہوگی تو دوستو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تو اللہ حافظ and thanks for watching